لاہور ہائی کوٹ نے زمان پارک میں کارروائی روک دی پولیس کو مال کنال دھرمپورا تھنڈی سڑک سے پانچ سو میٹر پیچھے رہنے کا حکم جسٹس تارک سلیم نے کہا کہ شہر میں پی ایس ایل بھی ہو رہی ہے کل صبح دس بجے تک کوئی کارروائی نہ کی جائے آئی جی نے کہا کہ پولیس نوٹیس کی تعمیل کرانے گئی شامہ مدکوریشی روسترم پر بولے کہ آئی جی درست بات نہیں کر رہے سمات ملتوی تحریک انصاف کے راہنماؤں نے عدالتی حکم کو اپنی جیت قرار دے دیا کارکنوں اور قوم کو مبارک بات بھی دے دی شامہ مدکوریشی فوا چہدری اور اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کارکن پر آمند رہیں اور زمان پارک کے باہر ہی بیٹھیں کل دس بجے عدالت میں دوبارہ سمات ہوگی عمران خان کی رہائشکہ کے باہر حالات کشیدہ، ٹھنڈی، سڑک اور دیگر ملہکہ علاقوں میں جھڑپیں کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، مال روڈ پل پر بھی توڑ پھوڑ کارکنوں کا منتشیر کرنے کے لیے شیلنگ اور جبڑ کی گولیوں کا استعمال کیا گیا عدالتی حکمات پر عمران خان کی گرفتاری نہ ہو سکی پی ٹی آئی کارکنوں نے خوف ناک انداز اپنایا پیٹرول بموں کا استعمال کیا عمران خان کے گھر سے بھی پیٹرول بم پھینکے گئے بکتر بند گاڑی، پولیس وینڈ، ڈی آئی جی آپریشنز، لاہور افصال کو اثر حملے میں محفوظ رہے کارکنوں نے زمان پارک کے باہر آگ لگا دی کارکنوں نے چیپک سیکٹر آفیس کو بھی جلایا پانچ موٹر سائیکلیں خاکستر ہو گئے پی ٹی آئی کارکنوں نے خوف ناک انداز اپنایا پیٹرول بموں کا استعمال کیا عمران خان کے گھر سے بھی پیٹرول بم پھینکے گئے بکتر بند گاڑی، پولیس وینڈ، ڈی آئی جی آپریشنز، لاہور افصال کو اثر حملے میں محفوظ رہے کارکنوں نے زمان پارک کے باہر آگ لگا دی کارکنوں نے چیپک سیکٹر آفیس کو بھی جلایا پانچ موٹر سائیکلیں خاکستر ہو گئے تحریک انصاف کے وقلہ کی ریلی بھی زمان پارک پہنچی عمران خان کے حق میں ناربازی، جی پی آئی چوک پر بھی وقلہ کی حکومت کے خلاف ناربازی احتجاج کرنے والوں میں فوار چوہدی بھی شامل مال روڈ بند رکھ کی گئی جبکہ سرکاری گاڑی کو توڑنے کی بھی کوشش کی گئی زمان پارک میں مبجینات زور پر گلگت بلتستان پولیس کے درجنوں اہلکار موجود کارے سرکار میں مداقلت کر کے اہلکار موچوں میں تاینات عمران خان کے گھر کی ویڈیو میں اہلکاروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے گولیوں کے خول عمران خان کی رہائشگاہ سے ملنا سوال گیا نشان زمان پارک میں مبجینات زور پر گلگت بلتستان پولیس کے درجنوں اہلکار موجود کارے سرکار میں مداقلت کر کے اہلکار موچوں میں تاینات عمران خان کے گھر کی ویڈیو میں اہلکاروں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے گولیوں کے خول عمران خان کی رہائشگاہ سے ملنا سوال گیا نشان اسلام آباد جاولپنڈی میں درج مقدمات میں گرفتاری کا خدشہ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا عدالت نے عمران اسماعیل کی 21 مارچ تک حفاظتی زمانت منزور کر لیے بات سوالہ نہیں ابھی سوال رینجز بھی وہ ہیں اس وقت پیٹر بان چل رہے ہیں اور ابھی ان کی ووٹر کینن کو آگ لکھ گئی تھی نہیں تو کیونکہ آئم انٹینشنلی سٹیٹن آوکسائید مومنٹ ٹوٹی فرس تائی بکرز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا مسکر یہ ہے کہ یہ ریلی 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 چلو لیٹوی کنسلٹ وید آسد آلسو کیا کیا ہے آسد سے تو میں نے بات کی بات آسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا آسد بھی بہتا ہے میں اگمار بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بات کر دیجئے میرا یہ خیال ہے کہ اب شاہ صاحب سے بھی بات کریں یاسمین راشد کی صدر عارف علوی اور اجاز شاہ کے ساتھ مبجینا آڈیو لیک صدر سے عمران خان کے لیے کسی سے بات کرنے کی دخواست ایسی صورتی حال رہی تو الیکشن ملتوی ہو جائے گا اجاز شاہ سے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ راکی نی اسمبلی بندے لے کر پہنچیں سر ایس فیلے خان صاحب نے کہا ہے سارے ایمین ایز نوٹ ایمیٹیز نو پون کرو پاک کرنے پہنے پہنے پونچن بندے لے کر پونچن کہہ دیو میرے بھلو جڑا نہیں پہنچنا میں کل ٹکٹ نہیں جڑا انہیں خان نال دائریکٹی گل کری کرپشن اور کمیشن وصولی کا مقدمہ محمد خان بھٹی جوڈیشل مجیسٹیٹ غلا مرتضی بھٹی کی عدالت میں پیش عدالت نے محمد خان بھٹی کو جوڈیشل ڈیمانڈ پر جیل بھیجوا دیا عدالت نے انٹری کرپشن کو مزید ڈیمانڈ دینے سے انکار کر دیا ٹیچنگ ایس اپتالوں میں عدویار سرجیکل سامان ڈیوائسز کا یک سا میار رائج کرنے کا فیصلہ ٹیچنگ ایس اپتالوں کے فارماسیسٹ پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی چیف جرگ کنسولر جناس اپتال کمیٹی کے کرمینر مقرر کمیٹی ٹیچنگ ایس اپتالوں کا میڈیسن سرجیکل سامان اور ڈیوائسز کا ریکارڈ حاصل کرے گی سابق وزیرحالہ پنجاب حمزہ شہباز کے کاغذات نامزد کی جمع پی پی اکسو چالیس پی پی اکسو سنتالیس میں کاغذات نامزد کی جمع کرائے گے حمزہ شہباز صوبائی اسمبلی کی دو نشستوں سے انتقابات لڑیں گے پنجاب اسمبلی کی تیس نشستوں پر سات سو اکیاس امیدواروں کی کاغذات جمع کروا دیئے گے پنجاب کی عوام کے لیے بڑے رمضان پیکج کی تیاریاں سنتالیس ارب روپے کی منظوری شہیوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے گا رمضان میں آٹے کی مد میں چھ لاکھ میٹرک ٹن گندوں میں استعمال ہوگی نگران حکمت مستحق خاندانوں کو فی گھر تین آٹے کے بیگ مفت دے گی روڈا کا بین الاقوامی سرمایہ کاری حاصل کرنے کا منفرد فیصلہ ساٹھ سے ستر فیصد منصوبے تارکین وطن کو فروخت کرنے کا فیصلہ فائیو سٹار ہوتل بھی تعمیر کیے جائیں گے بین الاقوامی ہوتل گروپ کے ساتھ ایم او یو سائے سرکاری سکولوں کو پانچ لاک پینتیس آزار آوٹ آف سکول بچے داخل کرنے کا حدف لاہور کے سکولوں کو آٹیس آزار بچے داخل کرنا ہوں گے تمام ازلا کو مقرر کردہ داخلوں کے اہداف پورا کرنا لازمی ہوگا اہداف پورا نہ کرنے پر متعلقہ آثورٹیز کیس ہی اس کے خلاف کاروائی ہوگی سٹی نیوز نیٹور کے تحت فوٹبال ٹورنمنٹ موڈر ٹون گراؤنڈ کی چکاچون میں رنگا رنگ ٹاکیب اٹھالیس ٹیموں کا تعارف کرایا گیا نگران وزیراعلا محسن نکپی نے افتتا کیا پیٹرن انچیف اپتماں گوہر اجاز صدر موڈر ٹون فوٹبال کلب منیاری زوان بھی ہمراہ تھے سٹی نیوز فوٹبال کے ناک اوٹ مقابلے پہلے روز تین میچوں کا فیصلہ ہو گیا سی او الیون نے واریئرز الیون کو سفر کے مقابلے میں تین گول سے ہرا دیا ورسہ الیون نے فورٹی ٹو کنگز کو دھول چٹائی تیسے میچ میں کاپی گلیڈیئٹرز نے سٹی پاورز کو سفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دی رہی